گوڈ موننگ فرینڈز میں آپ کا دوست سندر آج ہم بات کریں گے کاروں کے اندر ایک ایزیار سسٹم لگایا جاتا ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے کہاں لگایا جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے کے کیا کیا قارن ہو سکتے ہیں اور وہ کیا کار کے اندر فائدہ کرتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کیونکہ ایک ایزیار سسٹم لگایا جاتا ہے ایزیار کا مطلب ہوتا ہے ایجازٹ گیس ری سرکولیشن یعنی جو ایجازٹ گیس جلی ہوئی گیس ہے اسے ہم ری سرکولیشن انجن کے اندر کرتے ہیں اس کا کیوں حضور پڑتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے کیونکہ جو کار کے اندر نوکس گیس ہوتی ہے یا کارمنڈائی ایکسائیڈ ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لیے ایزیار کا یوز کیا جاتا ہے جب ہمارا انجن چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہے کہ کچھ پرسینٹیز انجن کے اندر جب ہمارا انجن چل رہا ہے تو اس ٹیم ہمارا فیول ایئر جب ہمارے سلینڈر بلوک میں جاتی ہے تو وہ اس ٹیم پاور سٹوک کے اندر پروپر نہیں جل پاتی پروپر نہیں جل پاتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سائلنسر کے دورہ بھار نکلتی ہے ہے تو وہ کیا کرتی ہے ہمارے جو بھار کا ایریہ ہوتا ہے جو ہماری ہوا ہے اسے وہ خراب کرتی ہے یعنی کی پولیوشن بڑھا دیتی ہے پولیوشن کم کرنے کے لیے ایزیار سسٹم کا یوز کیا جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ای Rita جسے بولتے b s1 b 2 b 3 b 4 اب بی سکس آرہا ہے تو وہ ہی جیار پہ ہی ڈپینڈ کارتا ہے ان چیزوں کو کم کرتا ہے конц آپ کا کارمن ڈا ایکسائیڈ یہ آکسائیڈ جو بھی hijign شد ہوں، کم کرنے کا کام کرتا وہ کئی سے کم کرتا ہے compliant ہ وہینک کیا ہوتا ہےれсть مینی پولڈ کے اوپر fit کیا جاتا ہے اور ایئر آپ کا جو انلیٹ منی فولڈ ہے وہاں سے بھی ایک پائپ آتا ہے تو میں آپ کو ایک ڈائیگرام کے سائتہ سے سمجھاتا ہوں کہ ایزیر کہاں لگا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایزیر سسٹم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ایزیر سسٹم بنایا ہے ایزیر سسٹم یہ ہو گیا ہے اب کیا ہے کہ یہ ہمارا انجن چل رہا ہے جب یہ پشتن ہماری اوپر نیچے ہوتی ہے تو یہ وال ہے ہمارے یہ ایکزسٹ وال ہو گیا یہ انلیٹ وال ہو گیا تو یہ جب ایکزسٹ گیس یہاں سے بہار نکلتی ہے سائیلنسر کے دوارہ یعنی کیٹیلیٹی کاریومیٹر کے دوارہ تو یہاں سے کچھ گیسے ہم یہ ایزیر کے پاس لکے آ جاتے ہیں اور ایزیر کے اندر اگر الیکٹیکل ہے تو الیکٹیکل کوائل ہوگی اگر ویکوم والا ہے تو یہاں پہ ڈائی فرام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہمارا ایر اندر جاتی ہے جو انلیٹ مینی فولڈ ہے انلیٹ مینی فولڈ میں ایر اندر آتی ہے جو پشٹن نیچے ہوا کھیستا ہے تب یہاں آتی ہے جیسے ہی ہمارا یہاں سے کچھ ہوا جو یہ آ رہے ہیں اب مان لیجئے جو ایکزسٹ گیس کو ہم اس کے اندر ہی یوز کریں گے تو کیسے ہی یوز کریں گے جب ہماری یہاں سے گیس جاری ہے جلی ہوئی تو یہاں پہ پریسر ہوتا ہے تو تب یہ جب کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ وال یہاں پہ بند ہوتا ہے جیسے ہی یہ کام کرنا چالو کرتا ہے تو یہاں سے یہ کھلتا ہے یہاں سے گیس سے یہاں سے نکل کے جو ایر والی لائن ہے جو یہاں پہ ہمارے مکس ہو جاتی ہے یہاں سے گیس ہماری آتی ہے جلی ہوئی جو یہاں سے آتی ہوئی ہمارے انلیٹ مینی فولڈ کے اندر چلی جاتی ہے پشٹن کے اوپر یہاں چلی تو کیا ہوتا ہے جو گیس سے جل نہیں پاتی ہمارے اندر جو ایر اور فیول نہیں جل پاتا اس کی کونٹیٹی کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم جلی گیس کو یوز کر لیتے ہیں جب جلی گیس کو یوز کر لیں گے تو کونٹیٹی کم رہے گی ایر اور فیول کی تو کیا ہوگا کہ پشٹن گلنے کے چانسز نہیں ہوں گے یا تو یہ اندر کیا زیادہ جب ہیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہیٹ زیادہ ہو جانے کے کاران یہاں پہ temperature زیادہ بڑھ جاتا ہے temperature بڑھ جاتا ہے تو فیول اور ایر زیادہ کونٹیٹیم ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس پارٹ کو جلانے کی کوشش کرے گا اسے گلا دے گا تو اس لیے ہم اس میں کم ہوا اور کم فیول کو کم کر دیتے ہیں اور جلی ہوئی گیس کو یہاں لی آتے ہیں اور جلی ہوئی جب گیس آتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہوتا کیا یہاں پہ کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے تو یہاں کا فیول کا جب ٹھیک رہتا ہے اور ایوریز بھی بڑھ جاتا ہے ایزی آر سے اگر یہ ایزی آر کام نہیں کرے گا تو ہماری کیا ہوگا جو ہمارا فیول یہاں نہیں جل پاتا وہ ہمارا سائلنسر کے دوارہ بھار نکل جاتا ہے تو یہ جو ایزی آر ہے اس ایزی آر کے بارے میں میں بتا رہا ہوں ایزی آر کیسے کام کرتا ہے یہاں ویککم کی پائپ ہوتی ہے ایک ایک چھوٹر ہوتا ہے ایک چھوٹر جیسے ہی اون ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ویککم کی پائپ سے اس ڈائی فرام کو پر اوپر کھینچتا ہے جب اوپر کھینچے گا تو یہاں سے جو گیسے جلی ہوئی ہے جو یہاں سے آنا چالوں کر دے گی اگر یہ نہیں کام کرے گا تو یہ یہیں کی یہیں اس کو کلوز کر کے رکھے گا کہ اگر یہ ڈائی فرام کلوز یا اوپن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک کاران ہو جاتا ہے اگر یہ کلوز اوپن ہو گیا تو ہمیشہ یہ گیس ادھر جائے گی تو کار کے اندر ہمیشہ جائے گی تو کار کے اندر پیک اپ کم رہے گا اور اگر دی اس میں باری باری سے کام نہیں کر رہا اور یہ کھلا رہ گیا تو تو آپ کا یہاں پہ گیسے جلی ہوئی اندر آ جائے گی آتی رہے گی اور گاڑی کے اندر پیک اپ کم رہے گا کیونکہ اس ٹیم کونٹیٹی ایر اور فیول کیونکہ کم رہے گی کم رہے گی تو کیا ہوگا کی پیک اپ کم رہتا ہے اور اگر پروپر طریقے سے سیٹلمنٹ رہتا ہے جو ہمارا اسیم ہوتا ہے اسیم اسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایکچوٹر کب کھلنا چاہی ہے کب بند ہونا چاہی ہے کب مجھے یہاں پہ جب یہ پاور سٹوک آتا ہے تو اس کی جو ہمارے فور سٹوک ہوتے ان کی کیلکولیشن کرتا ہے کرینک سینسر کے دوارا جب کرینک سینسر کے دوارا یہ کام کرتا ہے کہ ہمارا فیول جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا تو وہ کیا جو ہمارا اوٹو سینسر ہے وہاں سے ہمیں کیلکولیشن لیتا ہے وہ انپوٹ انفرومیشن لیتا ہے کہ ہمارا فیول جو یہاں پہ جلنا چاہیے پروپر طریقہ سے وہ نہیں جلا ہے تو اس کی آگے پیچھے کرنے کے لیے ایج آر کا آن کرتا ہے تو ایج آر کی ہوا اندر آ جاتی ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا انجن چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کونٹیٹی ایئر اور فیول کی کونٹیٹی جیدہ بھڑ جانے کے کار ہیں فیول نہیں جل پاتا فیول اور ایئر نہیں جل پاتا تائیمنگ کے انوصار وال اوپن این کلوز ہوتے رہتے ایل ایج آر سینلیٹ تو ایج آر سینلیٹ اور فیول بہار نکلے گا تو کیا ہوگا ہمارے جو جو ہوا ہے بہار کے اوارمنمنٹ ہے اس کے اندر وہ جائے گا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہاں پولیوشن بڑھا دے گا پولیوشن ہنیکارک گیس ہوتی ہے اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس لیے ایج آر کا یوز کیا جاتا ایج آر کا کام یہی ہے کہ پولیوشن کو ریڈیوش یعنی کی کم کرنے کا کام ہے ایج آر کا اور ایج آر کو چیک کرنے کا طریقہ جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایج آر کو کیسے چیک کرتے ہیں ایج آر کس کس چیز سے اوپریٹ ہوتا ہے الیکٹرکل ایج آر ہوتا ہے وہ سیدھا ایج آر کے اوپر ہی الیکٹرکل ہوتا اس میں کوئی ویکوم کی پائپ نہیں ہوتی لیکن کسی کسی کاروں کے اندر ویکوم پائپ ہوتی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹر الگ لگا جاتا ہے ایج آر کے بارے میں کچھ نولیج ہوگی ہوگی اور آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آگے کونسی ویڈیو چاہیے اگر آپ کو اور اچھی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں ایج آر کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو